بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیاری وائٹی فیملی میں بلکل ٹھیک تھاک الحمدللہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور خوبصورت سمر رہے ہیں اور یہاں پہ بجھ رہے ہیں ابھی یارہ اور بچوں نے ابھی تک پرکفاسٹ نہیں کیا کیونکہ 11 اوکلوک ان کو ایک سپیشل کلاس جوائن کرنی تھی گروپ کلاس اور یہ محرم سے متعلق ہے جیسا کہ محرم ہمارا پہلا اسلامی مہینہ ہے سال کا اور اس کے علاوہ تارو فہلے بیعت اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں عبادات اور اس کا ثواب اور سپیشل اس میں روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہ سب کچھ محرم کے بارے میں اس کلاس میں بچوں کو سپیشل طریقے سے بتایا جائے گا جو بچوں کو انٹرسٹنگ لگے اور کافی انٹرسٹنگ طریقے سے سن رہے ہیں یہ لوگ ان کو اچھا لگ رہا ہے اور اس میں چھوٹ چھوٹے قویسٹن بھی وہ پوچھ رہی تھی اور یہ کلاس بلکل فری تھی واناور کے لیے اور میری ایک فرینڈ نے اللہ ان کو جزا دے انہوں نے مجھے بتایا اس کے بارے میں اور پوچھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس کے لیے انسکرپشن کرنا جاتی ہیں تو میں نے کہا ہاں جی ضرور میں خود بھی حالہ کو بتاتی رہتی ہوں اسے تھوڑا بہت محرم اور شہدہ کربلا وغیرہ کا پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم جتنا ہو سکے یہاں پہ کر سکے کیونکہ ہم لوگ اس طرح کے محول میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اتنی ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو بلکل پتہ نہیں سا لیتا تو جی جتنی در بچے یہ کلاس لے رہے تھے میں بھی ان کا بیان سن رہی تھی ساتھ ساتھ کچن میں لیکن میں نے یہاں پہ آکے تھوڑ ایکسٹرہ میں نے کہا نکال کے پھینک دوں کیونکہ کافی دنوں سے ویٹ کر رہی ہیں یہ چوکلٹ ختم ہو چکی ہے اور دوسری بوٹل میں لگا دوں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ میرے سیریل میں سے یہ مجھے عادت ہے میں میر کر کے صرف اسی سے اپنا سیریل ایٹ کرتی ہوں باول میں تو یہ میں نے اس میں ڈالا ہے بچوں نے نکال دیا تھا اس سے پہلے میں نے بچوں کے لیے بریڈ نکالی تھی کہ ان کو چوکلٹ لگا کے تو بریک فاست دے دیتی ہوں اب ریش یہ ہی شوق سے کرتی ہے زیادہ بریک گئی تو ابھی میں نے یہ اپنی جو بیکنگ والی مکسنگ مشین ہے یہ نکالی تھی کیونکہ اس کے پیچھے سے کافی عرصے سے صفائی نہیں کی تھی تو ابھی میں سوچتی تھی کہ اس کو صفائی کر کے رکھ دیتی ہوں تو میں نے جلدی جلدی اس کو صاف کیا اور واپس رکھ دیا اس کے ساتھ یہ باکس میں کچھ خجورے ہیں جو کہ میں اور اس کے پاپا اکثر کھا لیتے تھے چائے کے ساتھ جب میٹھا کھانے کا اجدل کرتا تھا لیکن ابھی میں چیزوں کو اٹھا کے فریج میں رکھتوں گی یہ نٹس کا پ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بریٹ پہ میں نے چکلٹ لگا کے بچوں کو دینی شروع کر دیا سمپل سب رکفاس ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے میری باجی کا فون آیا ہے کہ آج ویدر بہت اچھا ہے تو بچوں کو لے کے سویمنگ پول چلتے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ واقعی ویدر تو اچھا ہے نارملی تو کبھی بھی باری شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور بچے کافی پسند بھی کرتے ہیں پانی کو تو یہاں پہ میں نے باجی کو ٹائم وغیرہ بتا دیا تھا کہ میں برکفاس کرواری ہوں تو ہم برکفاس کرتے اور برتن اٹھاتے اٹھاتے ہی ہمیں وان او کلوک ہو گیا میں نے بچوں کے لیے کچھ سوسیجز وغیرہ بوائل کی گھر پہ اور ساتھ میں الڈی سے بریڈ مگوائی اور باجی نے بھی اب اسی طرح کچھ الڈی اور میگرو کے سینویچز وغیرہ ساتھ میں لیے بس نکل آیا جلدی سے اور آج ایک اور پرابلم بھی تھی میں باجی کو پہلے تو منع کر رہی تھی لیکن باجی کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد بارش ہے پھر نکلا نہیں جانے پھر حالہ اداس ہونا شروع ہو گئی کہ میں لے کے نہیں جا رہی اس کو کیونکہ حالہ کے لیے نورملی ہم لوگوں نے فرنچ ٹیچر ایک لگوائی ہوئی ہے گھر پہ اور یہاں پہ سپیشل ایک ادارہ ہے لاغہ کے نام سے جو بچوں کو گھر پہ ٹویشن دینے کے لیے کیونکہ نورملی تو اگر آپ پرائیوٹ لیتے ہو تو کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے تو اس میں سے تقریبا نائنٹی پرسنٹ وہ پے کرتا ہے اور باقی ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہم لوگوں کو پے کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کی ٹو ٹیٹر آتی تھی گھر میں جو کہ سمر وکیشن میں تو بند ہو جاتی ہے لیکن اس سال انہوں نے ایک سپیشل پروگرام شروع کیا تھا کہ اگر پیرنٹس جائیں جیسے ہمیں فون آیا تھا کہ اگر آپ وکیشن پر نہیں جا رہے تو ہم چار سیشن دے رہے ہیں بچوں کو یعنی کہ چھوٹیوں میں چار دفعہ ٹیٹر آ سکتی ہے لیکن وہ اپنی طرح سے پڑھائے گی کیونکہ ہوم وک وغیرہ تو سب ختم ہو جاتا ہے تو وہ خود سے اپنی بکس اور ایکٹیوٹیز کروائ جائے گی تو ہم لوگوں نے اوکے کیا تھا کیونکہ واقعی سمر میں اور کچھ تو رہتا ہے نہیں صرف سپارہ ہے تو اگر چار دفعہ وہ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور بلکل فری ہے یہ سمر میں تو میں باجی سے کہہ رہی تھی کہ اس کی جو ہے وہ پانچ پجے ٹیچر نے آنا ہے تو مجھے اس کے لیے جلدی نکلنا ہوگا یہاں سے جی وہاں سے میں نے اس کے پاپا کو فان کیا کہ پلیز ہم لوگوں کو پک کر لیں کیونکہ ٹرام وغیرہ پہ کافی ٹائم لگ جائے گا اور ہم لوگوں نے میکسیمم تھری آور وہاں پہ سپینڈ کیے کیونکہ مجھے فکر تھی کہ ہم لوگ جلدی گھر پہنچیں انہوں نے شاور بھی لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ٹیچر نے بھی آ جانا ہے تو یہاں پہ گھر پہنچ کے جی حالہ کی ٹیچر تو اس کے ساتھ اس کمرے میں بیزی ہیں اور باقی بچے سو گئے ہیں شاور لے کے تو میں نے چکن جو تھا وہ فریج میں رکھاوا تھا یہ میں نے تھائی کا چکن ہڈیوں سے خود ہی الگ کیاوا تھا اور ابھی کچھ کھانا تو بنانا ہی ہے تو میں نے جلدی سے اس کو جو مشین صبح صاف کی تھی اس میں چوپر میں ڈال کی اس کو چوپ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں انین بھی میں نے ساتھی چوپ کر لیا گرین چلیز جنجر گارلی کا پیس سب کچھ میں نے چوپ کر کر لیا تھا اور اس کے ساتھی جو بھی بیسک مسالے ہیں ہمارے پاس حلدی اور سوکہ دھنیا زیرہ اور تھوڑا سا میں نے اناردانہ بھی ایڈ کیا اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس سپرنگ انین تھے جو میں نے فریز کیے ہوئے تھے یہ میں نے ڈال دیا ہے چلو کسی کام آئیں گے اور ساتھی میرے پاس پودینہ بھی فریزر میں تھا تو وہ بھی میں نے نکال کے ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے سب کچھ جلدی کرنا تھا فریش پودینہ میرے پاس لگاوا لیکن میں ابھی ک کٹنے کیا بلکل بھی رسک نہیں لے سکتی کیونکہ بچے بھی اٹھ جائیں گے تو ان کو بھوک لگ جائے گی اور بس یہ دیکھیں میرے پاس کچھ سٹکس پڑی ہوئی تھی ان پر میں نے لگا کے تو ان کو ٹرائے کیا اور عبرش کھانا مانگنے کے لیے ابھی گئی تھی میں نے کہا کہ بس ہو گیا کھانا میں بھی آپ لوگوں کو دیتی ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں آئل بھی آٹ کیا تھا اور ان کو چپکانا تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ یہ کافی جوسی تھے یہ بونلیس نہیں تھا بریس کا ورنہ یہ ڈرائے ہو جاتے تو جی بچوں کو دیتے وقت میں بلکل ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن اس کے بعد پھر میں نے خود شاور لیا اور اب میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو شیپ دیتے وقت میں نے ریکارڈ کیا تھا یہ ایزی لی ہوتے جارہے میں نے ان کو سیٹ ہونے کے لیے جب تھوڑی دیر کے لیے رکھا پہلے میں نے فوراں بنائے تھے تو یہ مشکل لگ رہے تھے لیکن فریج میں رکھنے کے بعد اور آئل لگا کے ایسے ہاتھ سے میں اس کو ای اگلیوں سے اس کے اوپر ڈیزائن بنا کے اور یہاں پہ دیکھیں جی میرے کباب بن گئے اور بس میں نے ہلکا سا پین میں آئل ڈال کے تو اس کو فرائے کر لیا ہے اور یہ جب ایک طرف سے پگ گئے تو میں نے ان کو پلٹ لیا اور کافی ایزی لی یہ بن گئے تھے اور بہت مزیدار بھی لگ رہے تھے چٹ پٹے بنے تھے کیونکہ میں نے اس میں جو ہیچ آٹ مسالہ آنار دنا اس طرح کی جو جو بھی چیزیں میرے پاس آویلیبل تھیں وہ سب ڈالی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے صبح کا بریکفاسٹ کیا اور وہاں پہ بچوں نے سوسیجز وغیرہ کھائیں تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو یہاں پہ میں نے بھی کھانا کھا لیا ہے اور ابھی پھر سے بچے جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے زد کر رہے ہیں ہمارا جو پلے گراؤنڈ ہے تو بچے باہر چلے گئے ہیں اور بچوں کو باہر بھیج کے میں نے یہ جو بچا ہوا کیمہ تھا جس طرح سے باول میں نکال لیا ہے اور میں اس کو فریز کر دوں گی ابھی ایک ہفتے کے اندر میں جب دوبارہ ضرورت پڑے گی کیونکہ آج کل تو ضرورت پڑ رہی ہے بچوں کے ساتھ کوئی کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو یوز کر لوں گی اور اس کو رکھنے کے بعد بچے جب باہر چلے گے تو میں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں ایل ڈی میں کیونکہ ہمارے گھر میں فرنچ فریز ختم تھی اور یہاں پہ فرنچ فریز دیکھیں جی یہ والا جو پیکٹ ہے وہ سیل پہ لگایا لیکن نارملی میں یہ والا یوز کرتی ہوں تو میں سوچ دی تھی کہ انہوں نے یہ والا کیوں نہیں کم پرائز پہ ل لگایا کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ وہ بھی ٹرائے کرتی ہوں شاید وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اسی کشمہ کشمہ مبتلا تھی کہ میں نیو والی فرائز ٹرائے کروں کے نہیں کروں اور بلاخر ایک فرائز کا پیکٹ میں نے چوز کر لیا تھا کافی سوچنے کے بعد اور اس کے بعد ایل ڈی میں ایسے ہی میں دردر گھوم رہی تھی اور مجھے یہاں پہ یہ بچیوں کی چیزیں نظر آئیں تو کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی میری ابریس جو ہے بہ ہاں پہ ہیر بینڈ میں نے سری چوز کیا ہے پنگ گولڈن اور سلور اور اس کے بعد بس میں پے کر کے تو اب بچوں کو لینے کے لیے پلے گراؤنڈ میں جاؤں گی کیونکہ وہ کھیلے وہاں پہ کھیل رہے ہیں نارملی میں محمد کو چھوڑتی نہیں ہوں ابریش کے ساتھ اور حالہ کے ساتھ کیونکہ وہ لوگ کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں تو محمد کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے جی گھر پہ میں سمان رکھ کے یہاں پہ سکول کے پلے گراؤنڈ میں آئی ہوں اور آج کل ہمارا جو سکول کا پلے گراؤنڈ ہے وہ ایک فیملی کا منظر پیش کرتا ہے سارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور سویس میں فوٹبول کا کافی کریز ہے جیسے پاکستان میں لوگوں کو کرکٹ کا کریز ہوتا ہے یہاں سویس میں لوگ فوٹبول دیکھتے ہیں فوٹبول کھیلتے ہیں بچے فوٹبول میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بقاعدہ انہ اور انگلینڈ سے اور سپین سے تو بہت زیادہ رات دیر تک یہاں پہ شور گول ہوتا ہے اور لوگ گول ہونے پہ جیسے شور مچاتے ہیں جیسے پاکستان میں لوگ کرکٹ پہ کوئی چوکا چھکا مارنے پہ شور مچائے جاتا ہے تو یہاں پہ میں آئی تھی اور واقعی ان کو محمد کا پتہ نہیں تھا محمد پتہ نہیں کہاں پہ سکوٹی چلا رہا تھا تو میں نے فوراں سے جو ہے وہ اسے کہا ہے کہ اٹھ کے دیکھو بھائی کہاں گیا ہوا ہے کیونکہ گراؤنڈ تھوڑا سا یہ بڑا ہے تو یہاں پہ بلڈنگز کے نیچے بھی وہ چلا جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے ویسے تو لوگ اب جاننے لگے ہیں کافی ہیلپ فول ہیں لیکن پھر بھی اپنے بچے کا دھیان خود ہی رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ کچھ ارینجمنٹ کیے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کھیلنا شروع کرتے ہیں جیسے اب رش کھیلنے لگ گئی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ یہاں پہ اپنا میٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں اور یہ انہوں نے یہ یہاں پہ ایک گرل جو آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر بقاعدہ بار بی کیو کی گرل لگی ہوئی ہے تو اوورال یہاں پہ آج کل کافی مزہ ہو رہا ہے ہمارا جو سکول کا پلے گراؤنڈ ہے اور لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں تو کافی رونک بھی ہوتی ہے تو بس ہم لوگ بھی کافی دیر تک بیٹھے رہے ہیں محمد کھیلتا رہا اور اس کے بعد میں گھر آئی تو بس کیچن صاف کیا ڈش واشر میں برطن لگائے اور ابھی میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اگر ولو لوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شر سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ